چودھویں کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بے ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو ایسی خوبصورتی پانے کے لیے سکن کے ساتھ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اچھی ڈائٹ لینا جروری ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ایکسٹرنلی اگر سکن کو تو بہت خوبصورت ہو سکتی ہے بینا کوئی داگ دھبے کے بینا کوئی اکنے پیمپل کے آج اسی کے لیے میں ایک ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں ایکشل میں یہ فور سٹیپ کلینزنگ فارمولا ہے جس میں آپ کلینزنگ کریں گے سکرابنگ کریں گے فیس مساج کریں گے اور سٹیمنگ کریں گے فیس پیک لگائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ بنے رہیں ہیلو فرینڈز ویلکم ٹوار چینل لیٹس نرچر آر مائنڈز اس میں سبسے پہلے اور سبسے مین انگریڈینٹ ہے الویرہ جس کو ہم نے پہلے سے اس طریقے سے دھو کے ساپ کر لیا ہے اب پریپریشن کریں گے یہ پورا جو روٹین ہے اس کو بنانے کی اس میں سبسے پہلے الویرہ کا جیل لینا ہے ہم نے لگ بگ آدھی کٹوری تو میں نے یہ چار لیف لیے ہیں جن کو دھو کے تھوڑے دیر کے لیے ٹنگا دیا تھا جس سے اس کا یلو جوس نکل جائے اور یہ ایک دم سے پیور ہو جائے اب اس کو اس کے کانٹے نکال کے اور اس کا جیل اکٹھا کر لیں گے ہم اتنے چار لیف میں لگ بگ آدھی کٹوری جیل ہو جائے گا اگر آپ کے پاس لیف موٹے اور بڑے ہیں تو ایک لیف میں بھی ہو سکتا ہے میرے پاس یہ الویرہ اس ویرائیٹی کا ہے تو اس میں چار لیف میں جو جیل ہے وہ اکٹھا ہوگا اب اس جیل کو اکٹھا کر کے ہم نے ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لینا ہے اور ہمارا پورا روٹین میں یہ جیل کا ہمارے کام آئے گا اس کو بلینڈ کر کے یہ نیچرل الویرہ جیل بن گیا ہے جس میں کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اب جل یہ بناتے ہیں اس سے ہم کلینزر سب سے پہلی سٹیپ میں ہم نے اپنی سکن کو کلین کرنا ہے اور کلینزر بنانے کے لیے دو چمچ دو ٹیبل سپون ہم نے یہ الویرہ جیل لیا اور اس کے ساتھ دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں رو ملک یعنی کہ کچھا دودھ ملایا ہے دودھ ایک بہت اچھا کلینزر ہوتا ہے اور سکن وائٹنر ہوتا ہے تو اس سے جب سکن کو کلین کریں گے تو سکن میں ایک گلو آئے گا اس کو چہرے پر لگانا ہے ہاتھوں پر لگانا ہے اور اس کے بعد دو منٹ مساج دے کے ایک کورٹن کے کپڑے کی مدد سے اس کو پہنچ دینا ہے آپ کا کلینزنگ کا کام ہو گیا اس کے بعد چلیے بناتے ہیں ایکس فولیشن کے لیے کلین کرنے کے بعد سکن کو ایکس فولیش کرنا بھی ضروری ہے جس سے جو بھی ڈیڈ سیل یا ایمپورٹیز ہیں وہ سکن سے ہٹ جائیں اور جب ہم سکن کے اوپر کچھ اور اپلائی کریں تو وہ ایک دم سے سکن کے اندر ایک نئی رونک پیدا کریں اس کے لیے بھی ہم نے دو ٹیبل سپون الویرہ جیل لیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے رائز فلورڈ رائز کا آٹا چاول کا آٹا چاول کا آٹا سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ایکسفولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جب یہ الویرہ کے ساتھ مل کے اس کو اس طریقے سے اپلائی کیا جائے گا تھوڑی سے مساج دی جائے گی تو جتنے بھی ڈیڈ سیل ہیں ان کو اٹھائے گا ڈیڈ سکن کو اٹھائے گا سکن کے پورٹس جو ہیں ان کے اندر تک جا کے لیے اس کے بعد یہ لگانے کے دو منٹ بعد سٹیمنگ کی باری آتی ہے جب آپ نے ایکسفولیٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ سکن کو سٹیم کریں وہ آپ گرم پانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو اس سے کر سکتے ہیں یا گرم پانی میں ٹاول بھگا بھگا کے اس کو چہرے پر رکھ کے اس سے بھی آپ سٹیمنگ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے سٹیمنگ کریں سٹیمنگ کرنا بھی ضروری ہے دو سے تیر منٹ کے لیے اور اب بناتے ہیں فیس پیک یہاں فیس پیک میں بھی وہی الویرہ جیل جو ہم نے شروع میں بنایا ہے وہی کام آئے گا دو ٹیبل سپون میں نے الویرہ جیل لیا ہے اس کے ساتھ ایک ویٹامین ای کا کیپسول اور ایک ٹی سپون گلیسرین اس میں ملائیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر کے چہرے پر اپلائی کرنا ہے یہ جو ایک فیس پیک بنایا ہے یہ انٹی انفلمیٹری اس کی پروپرٹیز ہوتی ہیں چہرے سے دھول مٹھی دست کو تو ہم نے پہلے سے ہی اٹھا دیا اب اس کے لگانے سے اکنے پیمپل وغیرہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے دو تین کوٹ اس کے لگانے میں ایک بار لگایا تھوڑے دیر مسائج کیا پھر ایک کوٹ اور لگا لیا اس طرح سے کر کے دو تین کوٹ لگانے جس سے کولیجن پروڈیکشن بڑھے گا اور کولیجن آپ کے سکن کے ٹون کو سہی کرتا ہے سکن کو اچھا بناتا ہے سوٹ کرتا ہے اور سکن سے کسی بھی طرح کا انفرمیشن وغیرہ یا انپورٹیز ہے ان کو ہٹاتا ہے اب اس میں ایک چھٹکی حلدی بھی ملا سکتے ہیں کیونکہ حلدی کی بھی انٹی انفرمیٹری اور انٹی بیکٹریل پرپرٹریز ہوتی ہیں تو یہ سب ملکے سکن کو ایک بہت اچھا گلو دینے والا ہے دی پگمنٹیشن ہوگی اس سے سکن کی ٹون ایون ہوگی اور سکن بہت اچھی ہو جائے گی تو آپ اسے لگا کے دیکھئے میرے ساتھ بننے لئے چینل کو سبسکرائب بھیجئے Thank you